کمر دلچہات صاحب سر کل اگر مذاکرات کامیاب ہو بھی جائیں گے تو پھر بھی ایک دو دن لگ سکتے ہیں پیسے کی ڈسبرسمنٹ میں کوئی تاریخ ایسی طے پاتی ہے یا نہیں پاتی ہے لیکن چودہ مئی تک تو اب الیکشن نہ ممکن ہے یعنی اگر کل دو مئی ہے کل کے بعد کوئی صورتحال تبدیل ہوتی ہے ساڑھے سات کروڑ بیلٹ پیپر چھاپنے ہیں الیکشن کی باقی تیاریہ کرنی ہے دس گارہ دن میں کیسے ممکن ہو سکے گا بہت کام بہت کامیاب کیسے سیبروکورڈ پاکستان میں بڑے خوشی ہوئی ہے کہ کافی عرصی بات میں ان کی آواز سنوئی ہم دن کو بڑا احترام کرتے ہیں لیکن کہ احترام کے ساتھ ساتھ جو پہلی گزارش ہے میرا اپنا ایک دو سب درہ اپنا اپنا نظر ہے اس میں یہ ہے کہ احترام سیبروکورڈ پاکستان نے جو ستائیس سپریل کو بڑا فیصلہ کرنا تھا بڑا اہم فیصلہ کرنا تھا وہ سنگی میں تائز بھی دھنکی میں دے چکے تھے تو اچانک انہوں نے یہ وال جو تھی یہ تخاوی وال وہ سیاستدانوں کی کورٹ میں ڈال دی کہ آپ اس پر فیصلہ کریں مذاکرات کریں کس کے بعد ہمیں بتائیں اور ساتھ ہی آنے پر چیپ جیسٹس جو ہیں عمرتہ بندیار صاحب نے فرمایا کہ بھی اگر کسی نتیجر پر یہ صاحب دار نہ پہنچ سکے ہم اپنے رائے دیں گے اپنا فیصلہ نہیں دیں گے حکم نہیں دیں گے آپ جانے آپ پر کام جانے تو ٹھیک ہے جیسے کام چلتا ہے تو وہ تو انہوں نے اپنا تین روپنی بینس کا فیصلہ جو تھا وہ دلکل غیر محصول تو خود ہی کر دیا باقی تو پارلیمنٹ نے تو ویسے بھی اپنا ایکٹ جو بنایا ہے سیبرم کورٹ کا سلاحاتی کمیٹی تا سلاحاتی بل جس کے نام سے بنا ہوئے پروسیڈر ایکٹ کے تاہت تو ویسے بھی غیر محصول کر دیا پارلیمنٹ نے ہم کو لیکن خود ہانوریبل چیپ جیسٹس نے کہا ہی ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے آپ اپنے سیاسدار بیٹھ کے فیصلہ کریں اب جہاں تک ہانوریبل جیس صاحب ہانوریبل فیصلہ صاحب نے سیکھ رمایا کہ حکم تو مانا چاہیے سیبرم کورٹ کا حکم جو ہوتا ہے وہ سیٹیٹ کا حکم ہوتا ہے ایک وفاق کا حکم ہوتا ہے عدلیہ حق کا حکم ہوتا ہے لیکن حکومت نے بھی تو اس مبارے میں مفرد طریقے اختیار کی یہ وفاقی کا عدینا سے بل پاس کروایا آرڈر پاس کروایا فیصلہ کروایا اسی پر وہاں لے کے پارلیمنٹ میں جوانٹ سیشن جوانٹ سیشن کے بعد جوانٹ سیشن تو وہ اپنا اپنے آپ کو بچا لیا کنٹیمٹس کے تاہت کنٹیمٹ پر لگا تو ناونٹر ہے لیکن اب چودہ ماہی کا انتخاب کیسے ہوگا جیسے آپ نے بھی ٹھیک فرمایا کہ آپ کو بیلٹ ٹیپر چھپے میں بدرہ دی رہتے ہیں فرڈ پیس دیئے نہیں کہ برقائی کساروں پریا سپورٹی سے انکار کر دیا گیا تو ان حالات میں تو سیپروپورٹ پاکستان کا فیصلہ تو غیر مدرسل ہو چکا ہے وہ نہیں ہے جانی لیاز سے اور جہاں تک کنٹیمٹ میں جانے کا سوال ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کشمت کابینہ ہے پارلیمنٹ ہے بہت بڑے بڑے معاملات ہیں الیکشریف کمیشن تو اپنا بڑا سا کام کیا تمام سیرات سپریم کورٹ کے حوالے ہم تو تیار ہیں کمر صاحب یہ جیسے آپ فرما رہے ہیں اور جو میں نے بھی سوال اٹھایا کہ حکومت نے یہ راستہ اختیار کیا کہ پارلیمان کو کھڑا کر دیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے سامنے اور کہا کہ جی پارلیمنٹ کیونکہ ایک آئینی سپریم ادارہ ہے اور پارلیمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے پیسے نہیں دینے سو ہم نے نہیں دینے اب سوال یہ ارتا ہے کمر صاحب کہ اس طرح تو ہر دور کی حکومت وقت سپریم کورٹ کے فیصلوں کو جو ان کو فیصلے پسند نہیں ہوں گے وہ ان فیصلوں کو سپریم کورٹ کے مو پر دے مارے گی اور کہے گی کہ ہم پارلیمنٹ کو کھڑا کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہم معاملہ قائمہ کمیٹی میں لے کر جا رہے ہیں ہم معاملہ پارلیمنٹ میں لے کر جا رہے ہیں حکومت کی چونکہ پارلیمنٹ میں سادہ اکثریت ہوتی ہے اور قرارداد پاس کروانا حکومت کے لیے تو بائیں آت کا کھیل ہے تو ہر حکومت پھر یہ تو اسی روش پر چل جائے گی سپریم کورٹ کے فیصلے کو دے مارے گی یہ تو یہ کیا پر جائز روش ہوگی دیکھا جی ماضی میں کیوں ہوتا رہا ہے جسٹس سجادہ علی شاہ کے ساتھ بھی تو یہی بات ہوتا ہے سجادہ علی شاہ بھی چلے گی اور فاظت مکاری صاحبہ بستیفہ دے گی ہے یہ تو آپ کے سامنے یہ ساری باتی ہو رہی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمیں چاہنے ٹھیک ہے ہم بہت احترام کرتے ہیں ہماری عدلیہ وفاق کی علامت ہے لیکن ہم یہ دیکھیں کہ چار اپریر کو انہوں نے الیکشن کمیشن پاکستان کا جو وائس مارس کا کشنا تھا وہ قرآن دے دی ہے اور لیکن ہم نے دیکھتا رہا ہے کہ ایڈال کانون میں کوئی اختیار ہمارے باست ہے تاریخ دینا ایکسٹینڈ کرنا ہے ہم نے اختیار دیا کہ ایڈال کانون ایکسٹ کے پید تو سکر اپنا پاکستانی وہ دی شنو جانی کرتی ہے چولہ مہیں تو یہ بھی دیکھتا ہمیں اختیارات کو بھی آگے لے کے جب جائیں گی اور اس طرح آئیڈیو ویڈیو آلی یہ بھی پناہ کسی فردنات قسم کی اور ایک مہدر ماں کہہ رہی ہے کہ میں نے تو عمر کو کہہ دیا ہے کہ جید کا ڈیٹ پہ جاتے فارغ کریں لاکھوں آدمی کے دوائی لے لیں میں نے منیب کو بھی کہہ دیا تھا منیب کو بڑے آنڈریبل جج ہے سکر اپنا پاکستان کہ ہم احترام کرتے عزت ماب سے کہہ کے باپ کی فادر ہوتے ہیں اور وہ خاتون کہتی منیب خاتون اپنے دماغ کو کہتی عمر یہ کوئی باتیں کرنے ہیں یہ ساری چیزوں کے خلاف کے یہ باتیں یہ ساری سیبروکورٹ پاکستان کا سارا دیرکار لوگ نے محسوس کیا سیبروکورٹ تو گھر میں محبول ہو کر رہ گیا یہ ساتھ باتیں کر رہے ہیں میں نے منیب کو کہہ دیا یہ کم نفت مارشانہ نہیں لگا رہے ہیں یہ ساری چیزوں کے خلاف کے یہ ہوگی ہیں لیکن کمر صاحب کمر صاحب جس وقت آپ سرویس میں تھے آپ سیکریٹری الیکشن کمیشن تھے یا جسٹس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ جب حاضر جاج تھے تو سرکاری افسران یا آلہ عدو پر فائز شخصیات کے گھر میں بھی سیاست پر باتیں ہوتی ہوں گی ضروری طور پر کھانے کے میز پر ہو جاتی ہوں گی کسی شادی بیعہ پر ہو جاتی ہوں گی رشتہ دار بھی کرتے ہیں دوست بھی کرتے ہوں گے اولاد کرتی ہے میہ بھی بھی آپ اس میں بات کرتے ہوں گے کیا اس کو ٹیپ کر کے اور باہر لاکے سکینڈلائز کیا جائے کہ یہ اس لیے بات ہو رہی تھی اور اس لیے بات ہو رہی تھی کیا یہ روش ٹھیک ہے سر یہ درست نہیں ہے یہ گھر کے باتیں گھر میں رہنے چاہیے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں لیکن بارا جنگوں کا ایسا خاطرنات مدخان پیدا ہو گیا ہے کہ ہم کوئی بھی نہیں دست سکتے ہم خود بڑے احتیاط ہیں بات کو بچیت کرنے میں کیا خاطر کیا بات آ جائے لیکن مجھے فیصل عرب صاحب سے بیٹھ کبھی خوشی ہوئی ہے ممبر بنے تھے ہماری پاکستان لیشن کمیشن کے اور بڑے بڑے اہم دورت گلندانہ ان میں فیصلے کی ہے تو میں ہمیں ان کی رائے لینے چاہیے چلے جسٹس صاحب آپ کی رائے